موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو دلوں میں نور بھرتا ہے آپ کی اسماتوں اور بسارتوں کو فیض کا سلام دپارٹمنٹ آف ماتمیٹکس اینڈ سٹیٹسٹک کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے سٹیٹسٹک کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا سکوپ ہے سٹیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سٹوڈنٹ کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے یہ عبدالولی خان یونیورسٹری سے انہوں نے پی ایس ڈی کمپلیٹ کی ہے دپارٹمنٹ آف سٹیٹسٹک عبدالولی خان یونیورسٹری مردان سے یہ واحد پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنی پی ایس ڈی کمپلیٹ کی تھی ان کے تیرہ رسرچ پیپر انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش ہو چکے ہیں ایک پی ایس ڈی ڈاکٹر اور ساتھ ایمفل سٹوڈنٹ کو یہ سپروائز کر چکے ہیں مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنے پیپر بھی پریزنٹ کر چکے ہیں اس وقت انسٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹسٹک میں ایس ایسسٹنٹ پرفیسر کی حصیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر عبدالواہد خان صاحب اسلام علیکم صاحب صاحب کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی اور کن کن حالات میں سے آپ گزرے جیسے کہ میں بلان کرتا ہوں کے پی کے ڈیسٹرک دیر اپر سے تو میں نے اپنی پرامری جوکیشن نائنٹی نائنٹی سیکس سے شروع کیے ادھر ایک گاؤں میں اور ایک مکتب سے شروع کی تھی اسی ٹائم وہ سکول بیلڈنگ نہیں تھی یعنی مسجد سے دن اپتر دیٹ آئی ہاں کمپلیٹیڈ میٹرکولیشن فرام مردان ان ٹو تاوزن سیکس اور اس کے بعد میں نے اپنے بیچلر وغیرہ اور ماسٹرز اور ایمپل انویسٹی پشاور اور قایدی آزم نویسٹی سے کمپلیٹ کی اور ایمپل میں نے دوہزار سترہ کی سٹارٹ میں کمپلیٹ کی اور سون اپر دیٹ I was admitted in Ph.D. in Abdullahi Khan Üniversitesi Mardana in 2017 and I have completed my Ph.D. in 2022 in September and statistics from Abdullahi Khan Üniversitesi Mardana. سر جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ پہلے پی ایسی ڈاکٹر تھے دپارٹمنٹ اور سٹیٹسٹی کے عبداللہ خان Üniversitesi میں تو کیا فیلنگز تھی آپ کی وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو وہ جب ہم پریزنٹیشن کی گئے آ رہے تھے اسی ٹائم تو سارے ڈاکٹرز بھی تھے ہمارے اور سینئر بھی تھے سٹوڈنٹس تھے اور دوست تھے وی سی صاحب تھا تو میں پہلے کپی نروس تھا لیکن بعد میں میں نے پریزنٹیشن جب شروع کی تو میرا وہ ٹافک توڑا ایڈوانس تھا تو ان لوگوں کو تو اتنے زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میری سپروائزر کو سمجھ جا رہی تھی تھوڑا بہت تو ان نے کافی افریشیئٹ کیا تو بعد میں بہت زیادہ خوشی ہوئی تقریباً ڈیل گنٹی بات مجھے وہ ادھر سے وہ مل گئی ڈگری کی وہ پورا سارے ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے تو سر آپ نے سٹیٹ کو یہ ایسے فیوری سبجیکٹ کیوں سلیٹ کیا جبکہ اور بھی بہت سے فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے تھے سب سے پہ جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کی تو واپس دیر میں میں نے ایڈمیشن لینا چاہا انٹر میں فری انجینئرنگ میں اچھا تو اسی ٹائم تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ سٹیٹسٹکس اور یہ اکنامکس وغیرہ ایک اتنے امپورٹنس ہے ٹھیک ہے تو میرا ایک خزن تھا ادھر لیکچرر تھا انگلیش میں ٹھیک ہے اور اسی ٹائم ان کا سی ایسے اس اس میں ہوا تھا کلیر اور اس کا انگلیش سبجیکٹ تھا انگلیش کا پائنانس وغیرہ میں یہ ہوا تھا سیکٹر میں سی ایسے اس جاب تو ان نے مجھے وہ کیا تھا گائیڈ کی اس پیلڈ میں آجاؤ یہ بہت زیادہ پیچر میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کیونکہ پروچنٹیز اس میں بہت زیادہ ہے اور ایک بات اس نے کہی کہ یہ انجینئرنگ سے بھی ٹف ہے آگے اور باقی سبجیکٹ سے بھی بہت زیادہ ٹف ہے تو اس کو دل لگا کے فڑو تو میں نے ادھر سے فارم نکال کے اس نے خود نکال کے وہ اس میں ڈالی تھے سٹیٹسٹکس ایکنامکس اور میتیمیٹکس میں ٹھیک ہے تو صرف آپ نے سٹیٹس میں جیسے کہ ڈیفرنٹ فیلڈز ہوتی ہیں تو آپ نے پھر کون سی فیلڈ میں سپیشلائزیشن کی ہے ایمپل کورس ورگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ڈیٹا سائنس اور سٹیٹسٹکل اور ایڈوانس مشین لرننگ میترڈز اور اس کی اپلیکیشن ان ارٹیپیشل انٹیلیجنس انڈیفرن انڈیسٹریل سیکٹرز لیکن ہیلڈ کیئر اور ایڈوکیشن ہو گیا فائنانس اور اکنامکس اس میں بہت زیادہ سکوپ تھا ان کا تو میں نے بس میرے انٹرس زیادہ تھا اس میں تو میں نے یہ چوز یہ فیلڈ چوز کی جس میں بسیکلی وہ میں ابجیکٹیو یہی تھا تو ڈیولیفنگ نیو سٹیٹسٹکل اور ایڈوانس مشین لرننگ میترڈز ٹھیک ہے تو ٹھیکل دیشوز اور چیلنجز اور باقی ہیلڈ کیئر میں پیٹرن ریکرگنیشن وغیرہ میں اس کی بہت زیادہ سکوپ ہے یعنی کیسے اس کی ڈیولی لائف اپلیکیشن کے بارے میں آپ ڈسکس کریں ڈیولی لائف اپلیکیشن میں تو بہت سارے آتے ہیں جس طرح پاکستان کی مختلف ریپورٹس بنتے ہیں پائنانس اور اکنامکس کی پاکستان بیروپ سٹیٹسٹک سے جنریٹ ہوتے ہیں انپلیشن ریپورٹس تو یہ سارے سٹیٹسٹیشن بیٹے ہوتے ہیں ادھر وہ جنریٹ کرتے ہیں یہ چیزیں پھر وہ نیوز پیپر اور نیوز چینلز پہ آتے ہیں تو یہ ساری اپلیکیشن ہیں باقی ہیلڈ کیئر میں بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں کیونکہ ہیلڈ کیئر میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز آئے ہوئے ہیں جیسے مایکرو آریز ٹیکنالوجیز تو وہ جب ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں تو ملین اف ابزرویشنز ہوتے ہیں اس میں تو اس کو ٹیکل کرنا کلاسیکل یا جو اگزیسٹنگ یا پرانی میتڈز سٹیٹسٹیکل وہ نہیں کرتے تو اس کیلئے وہ نیو ٹیکنیکز ڈیولپ کرنا بہت امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ پرانی تو ادھر کام نہیں کرتے نہیں کر سکتی تو یہ بڑا ایڈوانس اور اس میں سٹیل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور گیپس ہیں اس میں تو پیوچر میں سٹوڈنس کی ایمپل پیج ڈی کی سٹوڈنس کیلئے بہت اچھی پرچنٹیز ہے اس میں کہ اس پیلڈ میں آ جائے اچھے سر کسی بھی سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں تو وہ جب سٹیٹس کا علم حاصل کریں گے تو کتنا کر سکتے ہیں حالانکہ جیسے میجے سبجیکٹوں کا دیفرنٹ اور ہوں جیسے سی ایسے آئی ٹی ہے لیکن ان کے ساتھ سٹیٹ کا نولیج ان کو کتنا گین کرنا چاہیے سٹیٹسٹک کے ایپورٹنس بہت زیادہ اس لیے کہ جب ایسے سٹوڈنس خاص کر ایمپل پیج ڈی میں جو ہوتے ہیں ادر ڈیسیپلنس میں وہ جب ریسرچ میں جاتے ہیں تو اس کیلئے انتہائی ایپورٹن ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیکل کرتا ہے ڈیٹا سیٹس کو جب ان کو ڈیٹا سیٹس کی نیچر کا پتہ نہیں ہوتا اور باقی ڈیٹا پری پروسسنگ کا پتہ نہیں ہوتا کس طرح کالیکشن کس طرح بنانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کیلئے بہت زیادہ ایپورٹن ہوتا ہے اسلامیات ڈیسیپلن ہو میتیمیٹکس ہو وہ تو ظاہری بات ہے خاص کر کمپیوٹر سے ہیں میں آج کل آٹیفیشن انٹیلیجنس اور یہ چیزیں آئے ہوئے ہیں تو اس کیلئے بہت زیادہ ایپورٹن ہے ان کے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی بغیر ریسرچ نہ ممکن ہے تو وہ ڈیٹا پھر اس کو انیلائز کرنا اس سے ڈیسیجن میکنگ کرنا اور سوٹیبل میتیڈ خاص کر سوٹیبل ڈیٹا کیلئے ہوتے ہیں خاص ہر میتیڈ ہر ڈیٹا کیلئے نہیں ہوتا یہ چیزیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہ پھر رانگ ریزلٹس آتے ہیں وہ پگرز تو ان کے پاس آ جاتے وہ ایکسپلین بھی کرتے لیکن ان کو پتہ نہیں ہو تھا آگے کہ یہ اس ریزلٹس کے امپورٹنس پھر کیا ہے اس کے لئے اس کا علم بہت زیادہ ضروری ہے یہ سٹیٹسٹیکل نالج اس ویری امپورٹنٹ فار آدھر ڈیسیپلنس سب سے اہم سوال جو آج کل کے طلبات کا ہے وہ یہ کہ وہ سٹیٹ کا تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے ایم فیل پی ایچ ڈی کر لی ہے اب ایڈوکیشن میں اگر تو وہ ایسی ٹیچر جا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کن کن ڈیپارٹمنٹس میں وہ جا سکتے ہیں کون سے شعبوں میں جا سکتے ہیں سٹیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سٹیٹسٹیکس ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ ایس ایڈیٹا سائنٹسٹ بھی جا سکتے ہیں ہسپیٹلز میں مختلف پائننشل اسٹیٹیوٹس میں جا سکتے ہیں ایڈوکیشنال انوارمنٹل بعض ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ ساری جگہوں پہ جا سکتے ہیں ایس ایڈیٹا سائنٹسٹ فائننشل انالیسٹ رسک انالیسٹ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر بھی بھی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں تو اصل میں وہ ڈیفرن یا مینی ویرائیٹیز آپ انڈسٹریز جس میں ہیلتھ کیئر میں جا سکتے ہیں کیونکہ ادھر وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو انیلائز کرنا اس سے ڈیسیجن ڈرہ کرنا اور مختلف چیزیں ڈرہ کرنا اسے تو وہ پھر سٹیٹسٹیکل ایکسپارٹس کا کام ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ پائنانس ہو گیا ایکنامکس ہو گیا ہیلتھ کیئر بہت ساری انڈسٹریز میں مطلب یہ کہ سٹیٹس کے سٹوڈنٹ ان کے لئے بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں اسے دیٹا سائنٹسٹو اور ڈیٹا سائنٹسٹ ریسرچ اینالیسٹ ریسرچ اسسٹنٹ اگر پیچ ڈی باہر جا سکتے ہیں تو اس میں بہت بینیفیٹس ملتے ہیں ان کو پیسی مل جاتے ہیں پیچ ڈی میں بہت اچھی اماؤنٹس دوسرا اس میں وہ ریسرچ سیکھ سکتے ہیں ایڈوانس تو بہت زیادہ ایکسپوڈر ہو جاتا ہے اگر پیچ ڈیسرچ اسسٹنٹس ان کی ایکسپوڈیز ہو ان کو تیوریٹیکل اور افلائیڈ جو نالج ہوتے ہیں سٹیٹسٹیکل ان کو پورا عبور ہو تو تب وہ کمپیٹ کر سکتا ہے ان کے سٹیٹ کا مکمل نالج حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس بہت ساری اپرچنٹیز ہوتی ہیں بلکل جیسے کہ آپ ناظرین ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کہ سٹیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں مختلف فیلز میں سٹیٹنٹ جا سکتا ہے یہاں پر ایک وقت ہوئے چھوٹ سی بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سٹیٹس کی اپورٹنس کے حوالے سے اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے سٹیٹس کے طلبہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں ہی جا سکتی ہیں سر اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں سٹیٹ نے کیا کردار ادا کیے آج کل وہ جیسے کہ یہ سب کو پتا ہے وہ ایڈوانس ٹکنالوجیز آئے ہوئے ہیں تو وہ جنریٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائف سب ڈیٹا اور بہت لارج اماؤنٹس میں جنریٹ کرتے ہیں یعنی ٹو تاوزن ٹین کی مقابلے میں ٹو تاوزن ٹوینٹی فور میں ایک سو پچاس پرسن سے زیادہ انکریز آگیا ہے ڈیٹا کی اس میں سائز میں وہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے وہ خاص سائز دیا ہوا ہے تو بہت زیادہ ڈیٹا اماؤنٹس میں اضافہ ہو گیا ہے مسیو اماؤنٹس اب ڈیٹا آئے ہوئے ہیں تو ڈیجیٹل دنیا میں کمپیوٹر وغیرہ سنسر لگے ہوتے ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں پھر فردر اس کو انیلائز کرنے کے لئے سٹیٹسٹکس اپلائی کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کو ڈیٹا سٹرکچر کیونکہ ڈیٹا جب اتنی لارج اماؤنٹ میں آ جاتا ہے تو انسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسنگ ویلیوز ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے سٹیٹسٹکل ڈیٹا ہوتے ہیں بہت سارے تو اس کو بھی ہندل کرنا پڑتا ہے تو جس لائک افیس تک ایک فیکچر فرم 10 میگا فیکسل کیمرا فرم اموبائل دن ایو ایو دیتا سید فرم دیتا ایو 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 کلوز لی ریلیٹیڈ ایو پیس ریکنیشن ایو 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 10 میگا فیکسل کیمری سے جب ہم پیکچر نکالتے ہیں ایک پیکچر اور اس کو فردر ہم سابٹویر کی طرح اس کو انیلائز کرتے ہیں ڈیٹا میں کنورٹ کرتے ہیں پیکسل میں تو 10 میگا فیکسل کیمری سے کینچا ہوا یا سکیچ وہ جو ہے اس کی پیکسل بنتے ہیں ون کروڑ تقریبا تو ون پیکچر کی ہوتے ون کروڑ پیکسل ہوتے تو سو پیکچر کی پھر کتنے ہوں گے پھر سب کو انیلائز کرنا پڑتا ہے تو اس کی لئے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو اس کی لئے بہت زیادہ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتے سٹیٹسٹکس کی اور وہ ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو ایڈوانس لرننگ ہو ارٹیپیشن انٹیلیجنس کا ڈیپ لرننگ کا ماشین لرننگ کا تو ڈیجیٹل دنیا میں اس کی بہت بڑا ویلیوز کیونکہ جو لارج ڈیٹا سٹسٹس آتے ہیں جس کو بیک ڈیٹا سٹس کہتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں اچھے سر مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ سٹیٹ کے جو سٹوڈنٹ ہوتنٹی ہیں ان کو کمپیوٹر کا کتنے پرسنٹ تک حاصل کرنا چاہیے کمپیوٹر سٹیٹسٹک اور میتیمیترکس تینوں کمبائن مل کے بناتے ہیں اس ایڈیٹا سائنٹیسٹ سٹوڈنٹی ہم سٹوڈنٹی 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 تو تب آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں گے تو اس کی لئے سوڈنٹی پرسن سے زیادہ نالج آپ کو سٹوڈنٹی سٹوڈنٹی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر جب آپ کے پاس اتنا بڑا ڈیٹا آجائے ڈیٹا سٹوڈنٹی اس کی بہت سارے فرابلمز ہوتے ایک تو اس کو انیلائز کرنے کے لئے آپ کو ایڈوانس پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہو گیا ہے ڈوپ ہو گیا آر پروگرامنگ ہو گیا پائتان ہو گیا تو اس کا پورا نالج آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کو ہنڈل کرنے کے لئے انیلائز کرنے کیلئے ڈیٹا کو اس کا نکالنے کیلئے یعنی پکچرز کیونکہ اتنی لارج امونٹ میں ڈیٹا کو آپ جب ایڈوانس کرتے تو اس کی لئے ایڈوانس ٹکنیک ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے ہیٹ میپ تو سچ اس طرح سیمپل سیمپل کروز نہیں ہوتا ہے اس میں مطلب یہ کہ سٹیٹ کے ساتھ کمپیوٹر جو وہ لازمی ہے بہت لازم ہے جب اتنی لارج امونٹ میں ڈیٹا آ جائے تو آپ کو ایڈوانس ٹکنالوجیز اے آئی ٹکنالوجیز کی ضرورت پڑتی ہے اور صرف ضرورت نہیں پڑتی اس کو فل اس پہ عبور حاصل کرنا جس طرح ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ یعنی آپ کو اتنے بیلین تک آپ کے پاس ہو تو چھوٹے جو ہوتے سسٹمز وہ ان کو انیلائز نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو کلاوڈ کمپیوٹنگ میں جانا پڑتا ہے جس طرح ہوتا ہے گوگل کولے پری ہوتا ہے اس کا لرننگ انتہائی امپورٹن ہوتا ہے تو گوگل کولے پہ میں نے کام کیا ہے بہت سارا تو اتنا بڑا ڈیٹا آپ کو انلائن انٹرنیٹ کی انیلائز ہوتا ہے کیونکہ ہماری پاس سسٹم نہیں ہوتے تو وہ لرننگ جس میں آپ کو کلاوڈ کمپیوٹنگ کے مختلف امازون ویب سرور سروسز اس طرح کچھ ہے ان سارے بن سکتے سٹیٹ کے جو سٹوڈنٹ ان کے لئے تو لازمی ہے کمپیوٹر کا نالج ہونا لیکن اب مجھے یہ بتا ہے کہ کمپیوٹر کے ترقی میں سٹیٹ نے کیا کردار ادا کی یہ ریسنٹلی جو اے آئی کا جو آیا ہوئے ریولوشن تو اس میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے سٹیٹسٹکس الانگ جب کمپیوٹر والا کام کرتا ہوگا یا کر رہا ہوتا ہے اپنی فیڈ میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اے آئی میں جا کے خاص کر بہت سارا کام ہوتا ہے اس میں تو اس میں بہت زیادہ سٹیٹسٹکس ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر لازمی سٹیٹ کے لئے سٹیٹ سارے انٹر ڈسیپلن ری پیلڈ ایک دوسری لازم اس کی بغیر آپ یہ ماشین لارننگ اور دیف لارننگ ٹیکنیک یہ سارے سٹیٹسٹکس اور مختلف لاؤس پانکشن ہوتے تو کمپیوٹر والوں کو جب یہ نہیں آتا تو پھر وہ تو نہیں بن سکتا کے اوپر بڑا کام ہو رہے تو ریسرچ کے حفالے سے سٹیٹ نے کیا کردار ادا کی کہاں ترقی ہو رہی ہے ریسرچ میں مختلف قسم جیسے کہ میں کام کر رہا تھا پیچڈی کی دوران بائیو میڈیکل ڈیٹا سیٹس پہ ٹھیک تو اس میں ہمارے فاس ایز ایکزمپل میں لے رہا پہ ہوتے تو وہ کینسر ڈیٹا سیٹس ہوتے تھے اس طرح مایکرو آریز ڈیٹا سیٹس آویلیبل ہوتے تھے تو اس کا ہم کرتے تھے مائننگ کی کون سا جنیٹکس ویرینس ہے وغیرہ یا سن پی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا جو ہے ایکسپریشن شو کرتا ہے کینسر کرنا پڑتا ہے کہ یہ جینز ہوتے ہوتے تو اس سے وہ ایکسٹریک کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے لرننگ چاہیے ہوتے سٹیٹسٹیکل ٹھیک ہے تو وہ ہم اپلائی کرتے ہیں پھر اس میں وہ امپورٹن انپارمیشن ڈریک کرتے ہیں وہ آگے ڈائگنوز میں یوز ہوتے پھر ایک اگزمپل لے رہا ہوں تو سٹیٹسٹیکس بہت زیادہ کردار کر رہے آگے بھی کریں کرتا رہے سریعہ سٹیٹس کے حوالے سے کافی ڈسکیشن ہوگی ہے مجھے یہ بتا ہے کہ اسپ میں آپ کا ایکسپیرنس کیسے جا رہے اسپ میں جب میں آئیتا 2023 میں مارچ میں تو پچھلی جو میرا جاب تھا وہ شہید بنظیر بٹو انیورسٹری دیر میں تھی اس میں تھا تو وہ انوائرمنٹ جو آئیس پی میں ہے وہ تو بالکل نہیں تھا سٹیٹسٹیکس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا میں کمپیوٹر سیل میں پڑھاتا تھا باقی چوٹے چوٹے سبجیکٹ پار ٹائم تو ادھر آکے بہت زیادہ ایکسپوڈر ہو گیا ٹیچرز بہت زیادہ کوپریٹیو ہے مختلف انسٹیٹیوٹس نے مختلف پسیلیٹیٹس کیا ہے ہمیں انٹرنیٹ کی طرح سٹوڈیو کی طرح وغیرہ ریسرچ پسیلیٹیز دیے ہوئے لیبریریز بہت ریچ لیبریری ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچر دونوں کیلئے تو آئی ایس پی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور بہت زیادہ جیسے کہ آن لائن سسٹم آن لائن سسٹم ہیں ایکزیم سسٹم بہت زبردست ہے ان کا تو بہت سارے وہ بہت سارے وہ ہے ایڈوانٹیجز ہے اس کمپیور ٹو مائے فریویس انسٹیوٹس جہاں میں پڑھاتا تھا اور اس میں ٹھیک ہے سجی طلبہ کو اور خاص طور پر جو سٹیٹس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے سٹیٹسٹک سٹوڈنٹ اور باقی سٹیٹسٹک سٹوڈنٹ کو خاص کر میں یہی پیغام دوں گا کہ جب آپ ایڈمیشن لے رہے ہو سٹیٹسٹک میں تو صرف ڈگری لینے کیلئے نہ لو کہ صرف بس کاغذ لو اور جب آپ جاب جوکیشن تو ہم جاب کیلئے کرتے ہیں سٹوڈنٹس وغیرہ تو وہ جب پیڑ میں جاتے سٹیٹسٹک کی سٹوڈنٹس خاص طور پر تو وہ جب پریکٹیکل کام نہیں کر سکتا ہوں تو وہ ان کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے تو یہ میرا وہ ہے میسیج ہے خاص کا سٹیٹسٹک کی سٹوڈنٹس کیلئے کہ جب آپ سٹیٹسٹک فڑتے ہو تو اس کو صحیح کنسیپچولی فڑو کہ یہ جو میں فڑ رہا ہوں اس کا ریل لائف میں انڈسٹریز میں اس کی ایسپولنس کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن کیا ہے تو اسی طرح فڑ لے تو اگر وہ اسی طرح فڑیں گے تو وہ جب گریجویٹ ہوں گے وغیرہ تو وہ ان کو ایزیلی جابز مل سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ پراویٹ سیکٹرز میں اور گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی جی بلکل سر جیسا کہ سر نے بتایا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ جب کسی بھی ڈیسیپلن میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو جس ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہ پڑے بلکہ اس کی کیا اپلیکیشن ہیں اس کی کیا ایمپورٹنس ہیں روز مرہ میں وہ کس طرح اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں اس کے بارے میں مکمل نالج حاصل کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں ہمارے کام آسکے سر آپ نے سٹیٹس کے حوالے سے جس طرح انفرمیشن شیئر کی ہے آپ کا جو ورک ہے اس میں بہت زبردہ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین اس وقت موسیقی